ہی نظرے تو حصہ کل کے میٹ پر مرکوز ہے کہ کل کیا ہوگا اب سری لنکا کی ٹیم ڈیسرنٹ ٹیم ہوگی اس نے 326 رنگ بنائے ہیں ایک ٹارگٹ کو چیز کرتے ہوئے 429 کے جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ منٹل ہی بڑے سٹرانگ ہیں ورنہ اور ٹیمیں جو ہوتی ہیں اگر کسی کے سامنے بورٹ پر 428 رنگ لگے ہو تو ویسی دی مورالائز ہو جاتی ہے لیکن سری لنکا نے آخری وقت تک فائٹ کی 40 اوہر میں سکور برابر تھا میں سمجھتا ہوں کل کا میٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہے پاکستان کیا ٹوئی چین کرتا ہے آج ہم نے دیکھا یہی ہی ہیدر آباد میں جو ہے وہ گین تھوڑا سا بریک بھی ہوا ہے جو ان کے آریان دک سے سپنر میڈر لینڈ کے انہوں نے گین کو بریک کیا پھر وائنڈا مہبی نے بریک کیا تو اب دیکھنا ہی ہے کہ کل پاکستان اسی کومبینیشن کے ساتھ اترتا ہے جس نے پہلے میٹ میں لینڈر لینڈ کو ہرایا تھا یا پھر کل پاکستان دو لیگ سپنرز کے ساتھ جاتا ہے کیونکہ اسامہ میر کو یہ گھما پھر آ رہے ہیں اس کو کھلاتے ہیں نہیں شاداب کی وجہ سے شاداب کی تین پریسس پرفارمنس نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے توقع تو یہی ہے کہ پاکستان کل کا میٹ جیتے تاکہ 14 اکتوبر کو جو بھارت سے ہمارا میٹ جیتے ہیں جیسا کہ بھی آپ نے ذکر کیا چانس نہیں دیا جا رہا شاداب کی نائب کپتان ہے اس وجہ سے ان کے جگہ کسی اور کو چانس نہیں دیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ اسامہ میر کو کہہ رہے تھے کیونکہ جس طرح سے ان کو پرفارمنس کرنا چاہیے اس طرح کی کوئی آٹسٹانڈنگ پرفارمنس نہیں دیکھی گئی ہم ان کے جانب سے اس کے ساتھ ساتھ کیا لگتا ہے اوپنر میں جو ایک پریشر تھا فخر زمان کا جو اب تک ان کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرفارمن نہیں اس طرح سے کر رہے ہیں کہ عبداللہ شفیق کو تو کھلانے چاہیے لیکن امام اللہ کیا کر رہے ہیں امام اللہ بھی تو اپنے پرکومن نہیں کر رہے ہیں ان کے چچا وہاں موجود ہے اور خبریں ہمارے پاس بھی ہیں کہ ان کو کا گیا ہے کہ آپ جلدی وطن واپس لوٹا ہے آج وہ اینکر جو ہیں سپورٹس اینکر زینب عباس وہ بھی دبائی چلی گئی ہیں جس طرح کی سکریشن بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو اپننگ میں عبداللہ شفیق ٹیکنکلی ساونڈ ہے اگر دونوں امام اللہ اور فخر زمان ایک ساتھ اینکر اوپن کرتے ہیں امام اللہ بہت زیادہ ڈاڈ بول کھیلتے ہیں فخر زمان اگریسی شائل سے کھیلتے ہیں میرے خیال میں کل کے میٹ میں یہ فخر زمان کو ایک اور چانس دیں گے کیونکہ گزشتہ گیارہ ونڈے انٹرنیشنل میٹرز میں فخر زمان نے دو سو دو رنگ کیے اور انہوں نے ایک بڑی اینکر کی ضرورت ہے اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ شاداب خان شاداب خان نے دو ہدا سترہ میں جو اپنا انٹرنیشنل کرکٹ کیرے شروع کیا تھا بڑے زبدہ سلیگ سپنر سے ہے اور ان کا فیچر بڑا روشن اور تابناب کرا دیا لیکن صرف ڈکلائن آیا انہوں نے بولنگ کے بجائے بیٹنگ پر توجہ دینی شروع کر دیا اب آپ دیکھیں نا گزشتہ گیارہ میٹرز میں چودہ رکھتے ہیں شاداب خان کی جس میں کچھ کمدور تیمیں بھی شامن ہے جن کے خلاف وہ کھلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اگر آؤٹ آف فارم ہے وہ آر لاؤنڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹنگ کرتے ہیں لیکن ان کا اصل کام تو بولنگ کرنا ہے تو ہو سکتا ہے پاکستان کرتے بورٹ کی جو سلیکشن کمیٹی ہے وہاں پر جو سلیکشن کمیٹی سوالے سے کچھ